بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all امید کرتی ہوں آپ سبی لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج ہی آج کی ویڈیو ہے دوبارہ سے میک اپ کے بارے میں آج میں دوبارہ آپ لوگوں کو میک اپ لکھ کر کے دکھانے والی ہوں جو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ایزی ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو سکھاؤں گی ایک ایک چیز تو ویڈیو کو اس کے پر فورٹ نہیں کریے تاکہ آسانی سے تاری چیزوں کا آپ لوگ سمجھ سکیں گے سب سے پہلے آپ لوگ انہیں براؤن کلر کا ڈارک براؤن کلر کا آئی بروز مسکارا لینا ہے مسکارا آئی بروز کا الگ سے مارکٹس میں آوالیبل ہے وہ ہی آپ لوگ لیں گے آپ لوگ آئی لیشس مسکارا یوز نہیں کریں گے اس کے بعد اپنی آئی بروز کو سٹ کر لیں گے آپ لوگ بہت زیادہ ہارش لک مد دیئے گا پروڈکٹ تھوڑا کمی اٹھایا کریں چاہے باربر پروڈکٹ لے لیں لیکن تھوڑا کم کونٹیٹی میں اٹھائیں اور اپنی دون آئی بروز کو سٹ کر لیں یہاں پر میں نے ایسنس کمپنی کا آئی بروز مسکارا یوز کیا ہے اس کے بعد میں نے اپنی آئیس کو سٹ کرنا ہے کنسیلر کی مدد سے میں سٹ کر رہی ہوں میں نے میک کا کنسیلر لیا ہے آپ لوگ کے پاس جو بھی آئی بلے بل ہو آپ لوگ لے سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کی سکن سے لائٹر شیٹ کا ہو آپ لوگ چاہے تو اسٹک وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ لوگ کے پاس فانڈیشن آویلیبل ہو اس سے آپ اپنی آئیس کو سٹ کر لیں آئیس کو آپ لوگوں نے پروپر سٹ کرنا ہے اچھے سے کور کرنا ہے اس کے بعد بہت زیادہ اچھے سے بلینٹ کرنا ہے بیٹی فلینڈر ہمیشہ ٹیپ ہی لینا ہے اور بہت زیادہ ٹیپ نہ ہو اس کو اچھی طریقے سے نچوڑ لیا گئے تاکہ اس کا جو ایکسس وارڈر ہے وہ نکل جائے اب آپ لوگوں نے کوئی بھی فیس پارڈر لینا ہے یا میں جینی کا فیس پارڈر لے رہی ہوں اور اس سے اپنی آئیس کو سیٹ کر رہی ہوں تاکہ جب میں شیٹ لگاؤں تو وہ بہت زیادہ اٹھ کر آئے اب میں یہاں پر مس روز کی اپنی نیوٹ پیلک لے رہی ہوں اس میں سے میں ٹرانزیشن شیٹ اٹھاؤں گی یہ میرا پنک شیٹ ہے اور یہ ایک اور دوسرا شیٹ جو ہے وہ بیوی پنک ہے ان دونوں شیٹ کو ملا کر میں ٹرانزیشن شیٹ لگاؤں گی میں زیادہ تر ٹرانزیشن شیٹ دو شیٹ ملا کر ہی لگاتی ہوں اس سے لوگ آپ کا اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے برش کو پراپر ہولڈ کرنا ہے غلط طریقے سے برش کو ہولڈ کریں گے میک اپ صحیح نہیں ہوگا دور سے برش کو ہولڈ کریں گے برش پر پریشر بلکل بھی نہیں دینا ہے آپ نے برش ایسے چلانا ہے جیسے آپ ہوا میں چلا رہے ہیں دیکھیں اس طرح میں نے موف کیا برش کو اور بلکل اس طرح چلا رہی ہوں بلکل ہلکا اس پر آپ لوگوں نے وزن نہیں دینا میں نے دونوں آئیس پر ٹرانزیشن شیٹ اپلائے کر لیا ہے شیٹ اس کو اندر کی طرف لے کر جانا ہے بہار کی طرف نہیں نکالنا کیونکہ بہت زیادہ ہیوی میک اپ لک نہیں کرنا یہاں پر میرا ٹرانزیشن شیٹ دن ہو چکا ہے اب میں اپنی دوسری پیلٹ لے رہی ہوں یارڈلے کی پیلٹ ہے یہاں سے میں یہ پرپل پنک سا کلر اٹھا رہی ہوں اور اس کو میں اپلائے کروں گی اپنی آئی بال پر دیکھیں یہ کچھ آتیشی ٹائپ کا کلر ہے ہمیں جو ٹرانزیشن شیٹ اپلائے کرنا ہوتا ہے وہ ایک ہی فیملی کا کرنا ہوتا ہے جیسے میں نے پرپل پنک اور آئی بال پر لگا رہی ہوں ہمیں کلر کی سیمز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں میں نے اس کو اپلائے کیا اور اس کے بعد بلینڈ کر رہی ہوں برش کی مدد سے اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے بلینڈ کرنا ہے لیکن اوور بلینڈ نہیں کرنا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا شیٹ اور لے کر لگا رہی ہوں اپنی آئی بال پر دیکھیں آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا شیٹ لے کر ہی اپنی آئیز کی شیٹ کی دینسٹی کو بڑھانا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم بہت سارا شیٹ لے لیں اور پھر اپلائے کریں دیکھیں میں اس کو فنگر کی مدد سے بھی بلینڈ کر رہی ہوں کیونکہ فنگر کی مدد سے جو ہم بلینڈ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے سب کچھ آپ پر میکپ اسمرج ہونا چاہیے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شیٹ سو اپلائے کرتے ہیں لیکن وہ تھوپے ہوئے لگتے ہیں خاص طور پر آئی بال کا شیٹ ان کا تھپا ہوا لگتا ہے وہ اس کی لگتا ہے کہ آئی بال کے شیٹ کو بلینڈ بلکل بھی نہیں کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا شیٹ لے کر اٹھائیں اور اس کو اپلائے کریں اور آپ لوگ برش کو ڈسٹ آؤٹ لازمی کریں برش میں آپ لوگوں نے پرڈکٹ لیا اس کو ہلکا سا ڈسٹ آؤٹ کیا اس کے بعد ہی اپنی آئیس پر اپلائے کرنا ہے آئی بال پر شیٹ اپلائے ہونے کے بعد آپ لوگوں نے برش لینا ہے برش پر پرڈکٹ نہیں لگاوا ہوں دوبارہ سے ٹرانزیشر شیٹ کی طرف آ جانا ہے اور اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اور بلینڈنگ کے وقت آپ لوگوں نے برش پر پریشر بلکل بھی نہیں دیں دیں یہاں پر میں بیٹن وائٹ کی ہائی لائٹر پیلٹ یوز کر رہی ہوں بہت اچھی پیلٹ ہے آپ لوگوں کو انسٹرگرام کے پیجز سے مل جائے گی اس کی چار شیٹس ہیں اور بہت آسم ہے اب آپ لوگوں نے کرنا ہے ہائی لائٹر اپلائے اپنے برو بون ایریہ پر اور انر کورنر پر آپ لوگ ہائی لائٹر اپلائے کریں گے جس برش پر فارم لگاوا ہوتا ہے اس برش سے آپ لوگ ہائی لائٹر اپلائے کریے گا یا پھر بہت چھوٹو سا برش لیے گا میں نے یہاں پر دوبارہ سے نیوٹ پیلٹ لی ہے میس روز کی اس پر سے گلیٹر میں لوں گی لائٹ پنگ سا اور اس کو اپنے پنگ شیٹ کے اوپر ہی پنگ آئی بال کے اوپر جو شیٹ لگایا ہے اس پر ہی اپلائے کرنے گی فنگر کی مدد سے ہی ہمیشہ آپ لوگوں کو گلیٹر اپلائے کرنی چاہیے اس پیلٹ کے جو گلیٹر کے چنگس ہیں نا وہ بہت زیادہ باریک ہیں بہت زیادہ چھوٹے سے ہیں تو وہ بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اب ہم کنسیلر کی مدد سے کریں گے اپنی میک اپ کو نیٹ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا میک اپ کا نیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو آئی شیڈے وغیرہ بہار نکلا ہوا ہے وہ آئی شیڈو اس سے کور ہو جائے گا اور آئیس کے نیچے بھی جو گھرا ہوگا وہ سب صحیح ہو جائے گا تو ہم نے کرنا ہے بیوٹی بلینڈر سے اس کو سیٹ اگر آپ لوگوں کو پریکٹس نہ ہو میرا بہت زیادہ ہاتھ سیٹ ہے مجھے پریکٹس ہے میں بیوٹی بلینڈر سے کر لیتی ہوں آپ لوگ برش کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ لوگوں سے ایزلی جو ہے کنسیلر سیٹ ہو جائے گا یہاں پر مجھے کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑی سی پروڈکٹ لے کر اور لگائی تاکہ اچھے سے آئیس کے کورنرز کا شیپ آ جائے یہاں پر میں زیرو نمبر کے برش سے لائنر اپلائے کر رہی ہوں واتر پروف لائنر ہے ٹرائلون کا لائنر ہے آپ لوگ کے پاس جو بھی ہو اس سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں باریک لائنڈرو کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے لائنڈر کی لائنڈ کو موٹر کرنا ہے تو بعد میں کریے گا لیکن پہلے ایک باریک ہی لائنڈرو کریے گا تاکہ لائنڈر کی خوبصورتی آئے میں تھوڑا انر کورنر کی طرف بھی لائنڈر اپلائے کرتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے تو آپ لوگ انر کورنر کی طرف اپلائے مت کیجئے گا انر کورنر کی طرف اپلائے کرنے سے آئس کا لگ بہت زیادہ اچھا آتا ہے یہاں پر میں وائٹ کلر کی کاجل پینسل اپلائے کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو بلیک کلر کی بھی اپلائے کر سکتے ہیں مجھے وائٹ کلر کی ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اس لئے میں یہ کر رہی ہوں اے اٹس آل اپ ٹو یوں میں نے ایلومینیٹر لیا ہے گوش کا چونکہ بہت زیادہ اچھا ہے اس کے میں چنگس نہیں ہوتے بہت اچھی سی شائن دیتا ہے بہت زیادہ عجیب سے چنگس نہیں ہوتے وہ اچھے نہیں لگتے یہ میں نے بی کیوٹ کا موس لیا ہے بی کیوٹ کا موس بہت زیادہ اچھا ہے مجھے زیادہ کوریج نہیں چاہیے اس لئے میں نے بے سپلائنگ کری میں نے موس اور ایلومینیٹر ملا کے لگایا ہے اب میں آئس کے نیچے اپنے شیئرٹ لگا رہی ہوں آپ لوگوں نے آئس کے نیچے وہی لگانا ہے جو آپ لوگوں نے اپنے ساکٹ ایریا پہ لگایا تھا میں نے پرپلش پنگ سا ساکٹ ایریا پہ لگایا تھا تو وہی میں اپنی آئس کے نیچے لگا رہی ہوں اس کے ایس کا لگ بہت زیادہ اچھا ہے میں یہاں پر بلشہ ا ruled اپلائنگ کر رہی ہوں دیکھیں میں نوز کے پاس سے لے کے جا رہی ہوں نوز کے قریب سے میں یہاں تک لگاتی ہوں کیونکہ مجھے چبی چبی سے چیکس اچھے لگتے ہیں اس لیے اگر آپ لوگوں کو نہیں لگتے تو آپ لوگ تھوڑا دور کر کے بلش آن لگائیے گا اس کے بعد میں ہائلائٹر لگا رہی ہوں ہائلائٹر آپ لوگوں نے بہت زیادہ فرفی برش سے نہیں لگانا اور فین برش سے بھی نہیں لگانا اس سے بھی اچھا ہائلائٹر نہیں لگتا اب میں اچھے سے اپنے ہائلائٹر کو بلینٹ کر لوں گی اچھا یہاں پر مجھ سے ایک بہت بڑی مسٹیک یوں ہوئی کہ مسکارے لگا رہا بلکل بھول گئی تھی آپ لوگوں نے مسکارے کو اسکپ نہیں کرنا ہے لازمی لگانا ہے یہ میرا کچھ فائنل لک ہے اور یہ میں نے سکاف ویئر کر لیا تھا اس لیے میں نے جنوری وغیرہ آج نہیں پہنی تھی کیونکہ مجھے سکاف اتارنا نہیں تھا یہ سکاف کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اس سوٹ کے ساتھ بلکل میچ ہو رہا تھا یہ میرا فائنل لک ہے اور یہ میرا ڈریس ہے میں آپ لوگوں کا اپنا ڈریس قریب سے دکھا رہی ہوں آسفا نبیل کا ڈیزائنر ویئر ہے بہت زیادہ اچھے ڈریسز ہوتے ہیں آسفا نبیل کے ویڈیو اچھی لگی ہو آپ لوگوں کو میرا میک اپ لوگ اچھا لگا ہو تو لازمی آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو لازمی فرنس اور فیاملی میں اپنی شیئر کرنا ہے چینل پر نئے ہوں تو لازمی لازمی سبسکر کر دینا آپ لوگوں کو اگر کچھ بھی پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہو میری اپنی برینڈ کے ویڈیز کے آئی شیڈوز پھائی کرنا چاہتے ہو تو میرے دیئے گئے ویڈیس اپ نمبر پر آپ لوگ کانٹیک کر سکتے ہو جس اس نادیہ مزمل سائننگ آف اللہ حافظ ٹیک کیا بائی بائی